امام حسین امام جعفر صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اور اصحاب اے اصحاب کے لفظ بولیا قرآن دے اندر جن نے بھی نبی دے صاحب نے اصحاب رسول نے اے سارے دے سارے جنتی نے اے نا دنال جنتی ہونڈا وعدہ راب نے کیتا ہے پھر عظمتہ شانہ اللہ دے اللہ دے محبوب نے عطا فرمائی ہے اہلِ بیعتِ طہار پائنٹان پاک کسے بھی حسنی دا ذکر چھیل لو اے نا ختم ہونوالا موضوع ہے اور اس مہینے دی مناسبت دے نال باد روایات دیتا ہے امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر بھی بکسرت کیتا جا رہے ہیں اے اہلِ بیعتِ پاک دا او چشموں چراغے جدے آن تے نبی نو فخر ہویا کس وجہ تھا جدوں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اپنی حقیقی اولاد بھی چھو بیٹیاں تے زندہ و حیاسن آپ دے بیٹیاں بھی چھو کوئی زندہ نہ بچیا سن سگر چھوٹی عمر میں چھوٹی انتقال کر گئے بچے عموماً جڑا معاملہ او اے ایسی کہ پترہ میں چھوکے نسل چل دیئے کافر اس گالدہ اتے بڑے خوش ہوندے سن کہنے سن کہ اس نبی نے اپنے نبوت میں منواع لئیے کہ اگوں سے اسلام موک گیا ہے اکثر لوکانوں اگوں سے جادہ نشین تے گدی نشین تے بڑے فکر ہوندے انہ دے نظریات انہ دے سوچ اور پہلے انبیاء دے واقعات بھی سامنے سامنے کہ اکثر انبیاء ایسے دنیا تشریف لے کے آئے جڑے خود بھی نبی اگوں انہ دے کتر بھی نبی بنے حضور لی صلی اللہ علیہ وسلم دے کترانہ جوانی تک یا سن بلوگت تک زندہ نارین ویچ اے بھی حکمتیں کہ اگر پتر اندے تو پھر اگر انہ نو نبوت نہ مل دی تو جزوی توڑتے او انبیاء فضیلت والے گنے جاندے کہ انہ دے پتر نبی بنے تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پتر نبی نہیں بنیا تے جے بن دے تے خاتم النبیین تا معاملہ نہ رہن دا حکمت بیکھو نا لوگ کا یقیمی تے بھی تراز کی تا تے اگر باپ زندہ ہندہ ادھا حکمت کی یہ باپ انتقال کر گیا آبدی ولادت کو پہلے ادھا بچہ حکمت کی یہ اگر آبد والد محترم جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہن دے تے اے غالب گمان سی یقین بھی سی کہ اللہ حضورتو بعد بھی آپ نے کوئی اولاد دیندہ جب کوئی پراہ ہندہ تے او شریک بن کے برابری دا دعویٰ کردہ تے آپ تو بعد بھی اولاد ہندی لیکن اللہ کے اوت ایک خونی تعلق سی حقیقی معاملہ سی لیکن راب نے او بھی پساند نہیں آیا اللہ نے اے اس دے اندر بھی یہ حکمت پوشیدہ رکھی کوئی اے ناکھے محمد دا پر آواں میں برابر آم کیونکہ راب نے پتا سی کچھ بات بخت اے ہو جے موزی بھی دنیا تے آنے نے جنہاں نے کہنا ہے کہ اوہ وٹے پر آور گی نماز اللہ اے لوکانوں دعوت دینی ہے اے تو ہی سکھانی ہے راب نے او بھی اوزر باقی نہیں چھڑیا تو میں جنہی گل کر رہے ہیں کیونکہ آپ دے بیٹے زندہ نہیں رہے لوکانوں نے مارے کہ پتر محمد دا کوئی نہیں رہا اگو تے معاملہ موک جانا ہے حالانکہ انہوں نے اس گال دا پتا نہیں سی کہ راب نے انہوں شانہ کی تنیا تا کر فرمائیاں نے حضمتہ کی تنیا تا فرمائیاں نے جے ریا نسل دا سلسلہ کہ راب نے نظام ہی بدل چھڑیا حضور نے فرمایا لوگو تو آٹی نسل تو آٹے پترہ میں چھوئے میری نسل میری بیٹی زہرہ میں چھوئے اندازی بدل چھڑیا تقدیر دا قانونی چینکار چھڑیا فرمایا مصطفی جان رحمد دی نسل اولاد فرمایا میری بیٹی میں چھوئے اور جتو امام حسن امام حسن علیہ السلام جدو آپ دی بلادہ تو ہی نا کہ میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ میرے با رکھو اس بات بڑی خوشی اظہار کیتا کہ اللہ نے میں نو بیٹا دیتا ہے اپنا پتر کہہ کے بلایا جتو بھی بلایا امام حسن نو امام حسین نو اپنا بیٹا کہہ کے لوگا نو دسیا کے لوگو اے ہے میری بیٹی دا بیٹا ہے علی دا پتر لیکن ہے محمد دا پتر اے میں محمد دا پتر پھر کون امام حسن میرے مصطفی کریم علیہ السلام دی گود جو دی امام حسن آئے نا اجے زہرہ پاک دا دودھ نہیں پیتا حسن اوے جن نے سب تو پہلے مصطفی کریم دا لابے دہن چوسیا حضور دی زبان چوسی حسن اوے یارو جدی پہلی خوراک نبیدہ لعاب بڑی پہلا لکمہ پہلی خوراک مان دا دودھ نہیں محمد اربیدی زبان چوس کے پہلا لکمہ دے پہلی گزا امام حسن دی کچھ یا علی بیٹا ہویا ہے جی سونا علی نا کی رکھنا ہے سونا میرا دل کر دا ہے ادا نا حرب رکھیے ادا نا حرب رکھیے مولا شہر خدا جنگا لند والے جنگ جو بہادر شیر دل اور رب دے شیر حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اُس سے شوق دے تحت اشتیاب لے تحت اکھیا میرا دل کر دا ہے ادا نا حرب رکھا اللہ دے مابوب نے فرمایا علی اے پتر محمد ہے نا ہمیں میں ہی رکھا سونا ہے جی میں تو آٹی مرضی جی میں حضور نے فرمایا میں ادا نا حسن رکھے میں ادا نا حسن رکھے کائنات والے ہو آپ تُو پہلے کائنات وچھ اے لفظِ حسن تے بولیا جاندہ سی جملہ تے ہے سی لفظ تے ہے سی لیکن قدے کسے بچے دا نا حسن نہیں سی رکھے آگئے حسن اور حسین اے دو نا زمانے تے قدے کسے دوستو پہلے رکھے نہیں سنگئے اے نا ایسے نے جس مرضی اے راب نل پڑو حسن نو اگر ہاتھیں فتح یعنی زبرنا پڑو گے پھر بھی درست مانا بنے گا اگر ہاتھیں پیش پڑو گے زمان پڑو گے پھر حسن بنے گا حسن پڑے جائے گا یا حسن پڑے آ جائے گا بغیر اے راب توں لکھو دے کوئی پڑھنے والا اگر زبر پڑے گا حسن پیش پڑے گا حسن مانا اے دے اندر حسن ہی پشید ہے سونیا اس تو پہلے نا نہیں رکھیا فرمایا اس تو پہلے کوئی ایڈے حسن والا جمعہ ہی نہیں کوئی ہوئے تھے کسی کا نا رکھ دینا عرض گیتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب دوہا دے چیرے والیا ہاں میندیاں کڑنا والیا ماز آگا وال بسر دے کاجل والیا سونیا مابوبا اس تو پہلے نہ دینا حسن تے حسین کائنات کسے دے رکھے نہیں گے کسے دا نا نہیں رکھیا گیا سونیا اے نا ہے کتے سن اے نا کتھوائے نے اے نا ہے کتے سن امام علم بیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اہلِ بیدہ ذکر سنوالیو جرا محبت نل بیٹھے آجے میرے مطبع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا حضور پر ماندے نے لوگوں میرے کل پچھ دیو حسن ڈانا کی توں آیا حسین ڈانا کی توں آیا فرمایا کائنات والیو اے نا رب نے اپنے حسن دے پردیاں دے اندر میرے اللہ نے اپنے حسن دے پردیاں دے اندر حسن بھی چھپا کے رکھے آہ حسین اللہ نے اپنے حسن دے پردیاں دے اندر فرمایا حسن ڈانا حسین ڈانا رب نے اپنے حسن دے پردیاں دے اندر اپنے حسن دے پردیاں دے اندر رب نے اے نا چھپا کے رکھے ماز آگا وال بسر دے کاجل والیا سونیا مبوبا اے حسن جے شخصیت دا نا رکھیا جے حسن فرمایا کہ شخصیت دا نا رکھیا جے میرے آقا نے فرمایا لوگو اے حسن محمد دا پترے نبی کریم سدات و اسلامسج دے نبی دندر بیٹھے ہوئے نے امام حسن آئے نے میرے آقا نے چوکے سینجن نا لائیا اونا دی پیشانی نو چومیا اونا دے رکھ سار نو چومیا اونا دے ہونٹا نو چومیا نبی نے اپنی زبان امام حسن جے مو بج پا دیتی ہے حضور نے سینجن نا لائکے رب دی بارگا جہاں دو چوک لینے عرض کی تی مولا اے میری بیٹی دا بیٹا حسن اے محمد دا بیٹا ہے اللہ میں حسن الپیار کرنا اے کائنا دے مالک تو بھی حسن الپیار کرنا حسن اے محمد دا بیٹا ہے حسن اے محمد دا بیٹا ہے رب دے محبوب اعلان پہ کر دینے اللہ دے محبوب جہاں دے دعا میں پہ کر دینے سونا را سونا محبوب کہنے دا بیا پروردگار مہنو پیارے اے کائنا دے مالک تو بھی حسن الپیار کر سونا ربا تو بھی حسن الپیار کر اور مصطفیٰ کریم نے دعا کی تھی جڑا میرے حسن الپیار کرے گا جڑا میرے حسین الپیار کرے گا اللہ دے نبی دعا پہ کر دینے اللہ جڑا میرے حسن الپیار کرے مولا تو او دے نال بھی پیار کریں اگیا کے بھو اینج نہیں یہ شوق نہ سننے تھے پھر وگر نہ سانو ایٹا کوئی چاہ نہیں چڑیا تو انہوں مجبور کر کے بٹھائیے تھے محبت نہ لگو محبت نہ لگو پڑ رہے ہیں نا اینج اسے پیار نہ سنو کام از کام وہی اتھے جناب لکھتا ہم اشار کے بیار نہ لگے مسجد اندر مسجد انداز سے بیٹھو تو محبت اور پیار نہ لگو امام علم بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اہلِ بید بھی محبت لے کے آنوالے ہوں میرے مسلمان بھائیوں توجہوں نہ سننے آجئے امام حسن کونے جنہیں سب دو پہلے نبی دی زبان چوسی جنہیں پہلی گزہ میرے نبی دی زبان بچوں لابے دہن ملیا کون امام حسن میرے نبی نبی نے جدا عقیقہ آب کیتا سات دین دا حسن ہویا نبی نے دو بکرے منگوائے زبا کر کے لوکہ نو تقسیم کیتا لوگ پچھ دینے ودوہا دے چھرے والیا اے ڈیاں خوشیاں کادیاں کیتیاں جاریاں نے اے ڈے چاکا دے چڑے نے میرے آقا نے برمایا توانو پتا نہیں اللہ نے محمد نو پتر دیتا ہے جیڑے لوکی تانے مار دے سن گلہ کر دے سن محمد دا پتر کوئی نہیں محمد دا بیٹا کوئی نہیں رب نے مینوں حسن میری چولی بچ پا کے دسیائے کے لوگوں اے حسن بھی محمد دا پترِ حسین بھی محمد دا میرے نبی نے اے نہ چاہ کی تا خود امام حسن دا عقیقہ حضور نے فرمائے اور پھر جڑے سیر تو بال اتا رجل چانڈ لانے آنے بال اتارے امام حسن دے بال اتارے او نہ بالا دے ہم وزن چانڈی میرے مصطفیٰ کریمن صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی تھی کون امام حسن میں پہلے جملہ ارض کیتا ہے کہ رب نے جنانو فرمائے جسنانو اللہ نے اپنے حسن دیاں پردیاں میں چھپا کے رکھیا اپنے حسن دیاں پردیاں کے اندر چھپا کے رکھیا او امام حسن اردی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنانو رب نے اپنے حسن دیاں پردیاں میں چھپا کے رکھیا حسن کی ناتا کیتا ہوئے حسن کی ناتا کیتا ہوئے میرے مصطفیٰ کریمن دے گولاموں توجہ نہ سنیا جے میرے مصطفیٰ کریمن صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹا جدا نا امام حسن ہے جرا زہرہ دا بڑا پترے علی دا بڑا بیٹا ہے جدا نا امام حسن ہے آج حسین تے لوگ پڑھ دینے حسن تو پرمایا اوہ بھی کتران دینے اوہ بھی پرمایا حسن دے بارے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھ دیں ایک ہی بنیادی وجہ کیے میرے آکان یہ دوں حسن نال پیار کیتا صحابہ سامنے تک دینے پہ عرض کردینے سونیاں حسن نال اے نا پیار کیوں کر دیوں پہ اینی محبت کیوں کیتی جا رہی ہے میرے آکانے پرمایا لوگو ایک وقت آئے گا ایک زمانہ آئے گا اے میرا پتر حسن جیڑا وے دو مسلمانہ دے گروہوں دے اندر توجہوں نہ سنیا جئے دو مسلمانہ دے گروہوں دے اندر حدیث مصدفہ وے دو مسلمانہ دے گروہوں دے اندر برمایا اپنی پگ قربان کر کے اپنا تخت قربان کر کے اپنی برمایا بادشاہت نوں قربان کر کے اپنی خلافت نوں قربان کر کے اے میرا پتر جیڑا دو مسلمانہ دے گروہوں میں سلا کروائے گا پتا چل گیا کہ دے دیبا سمجھ آگئی جنر میرے امام حسن دی سلا ہے جنر حسن دی دشمنی ہے ساٹی بھی دشمنی ہے جنر حسین دی سلا ہے ساٹی بھی سلا ہے جنر حسین دی دشمنی ہے ساٹی بھی دشمنی ہے کون امام حسن جس نورا بنے اپنے حسن دیا پردیاں میں چھپا کے رکھیا امام علمبیہ دے غلاموں درا محبت نہ سنے آجے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے غلام امام حسن این جوانی دا عالم نہیں اجیت بچپن دا عالم ہے میرے مصطفیٰ کریم نے برمائے لوگوں جنہیں محمد دا شبی تک نہ ہوئے جنہیں میرا شبی تک نہ ہوئے برمائے کائنات دے اندر جنہیں محمد تباد رکھے مصطفیٰ دا دیدار کرنا ہوئے او میرے حسن دا دیدار کرنا ہوئے کیونکہ امام حسن جیڑے سنہ اے جناو سر تو لے کے سینے تک ایک رواج ایک ناف تک اے مصطفیٰ کریم دے شبی صنہ حضور دے ہم شکل صنہ اور سینے تولہ کے پیرہ تک امام حسین جیڑے نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابسن کہ تو دو میں شہداد اکھے ہوں دے سنہ نے فرمایا اوہ سو بلے شکل محمد بن دی سی اچھی بول کے جس ہو جائے اوہ سو بلے صورت محمد بن دی سی صورت اچھی بولو نا صورت محمد بن دی سی یہ تو دو میں شہداد اکھے ہوں جیسا امام حسن تو بات شروع ہوئی کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ این شباف دعالمیں مدینے میں جلان ہویا نبی در نواسہ حسن حاجباز سے جا رہے ہیں لوگوں جنہیں جانا تیار ہو جاؤ ہارے قدی خاش ہمدی میں اپنے پیر نر حاج کر رہے ہیں کیوں صحیح صاحب نسبت والے ماشاءاللہ کہ میں حاجبی کر رہا تھے قدی مرشد نال جاہاں نا جدو اعلان ہویا نا کہ بندے سوہاں تریار ہو گئے سوہاں آدمی سینکڑوں بندے تیار ہو گئے اور آپ دا مامور زی کے حاجب کر رہے ہیں جانا تھا پیدل سواری تینی پیدل جدو آپ خانِ کعبِ دعفل ہوئے ہیں حرم شریف جندر کہ تواف کرنے لگئے ہیں عورتہ واسطے بھی حکم میں کہ چیرہ کھول کے اے چیرہ کجنا نہیں برکا نہیں ہونا نکاب نہیں ہونا چیرہ ننگا ہوئے تواف کر دیا امامِ حسن اپنے چیرے تے کپڑا رکھ دے سن اور جدو آپ تواف آستے آئے کہ آپ نے اوہ کپڑا پچھے کی تھا جدو چیرہ سامنے نظر آیا نا اوہ دے تواف اندہ پہ آئے کوئی صفحہ مروا دی سائی پہ کر دیا کوئی حجرِ اسود نو بوسے دے رہے ہیں اوہ حجرِ اسود نو بوسے پہ لینڈا ہے جدو امامِ حسن دی سواری آئی آپ اندر داخل ہوئے نا چیرے تو کپڑا ہٹھایا کپڑا تواف رک گیا سمجھ نہیں آیا اہمِ سبحان اللہ میرے شاہدان نہ کرو گال تو سمجھو نا تواف رک گیا تواف حجرِ اسود یا چمیاں رک گئی وہ سے رک گئے صفحہ مروا دی سائی دوڑ رک گئی ساری مخلوق گردہ گرد جمعہ نے ایسے عالم دے اندر جدو اے شور پہ آسی ایسے عالم دے اندر ہی ایک کافلہ کنان پھوں مصر تو تریا حاج کر نواز تو او بھی کعبیا پہنچیا اوہ مصر دے لوگ نے سواریاں تے سوار جدو پہنچے انہا کیا ادھر کیئے ادھر کیئے کسے دسیہ ایک بڑا سونا بندہ آیا لوگ کی انہوں ویکھن پہ جان دے لیں بڑا سونا بندہ آیا تو لوگ انہوں ویکھن چاہ رہے لیں اور نہ کہا ساٹھے یوسف تو بھی سونا کوئی آئیسا ہے کوئی فیضہ نہیں ہمیں موتی رو لن بھی گار لے گار سمجھو نہیں اوہ آئے سن بھی سر بھی چھو کنان چھو لوگ کا اندسیہ کے پچھائے تھے کیئے حضرت تھوڑی جواز بس کھول دو سیٹنگ ٹھیک ہے پچھائے تھے کیئے اور نہ کہہ کے سونا بندہ لوگ کی انہوں ویکھن لی جمع ہوئے نہیں اور نہ بڑے نخرے تھے بڑے ٹورنر بول کے کیا لگے اوہ ساٹھے یوسف تو بھی کوئی سونا ہے یار میں جو اے انگوچی بڑی فخر نہ بخاما اینج کار کر کے اینج کار کر کے حضرت صاحب سونے دی کرنا تھا میں ہاں تو اپنی جیب سے پانی ہے مثال ہے نا جو دو کامجو بادو ہوگے اور نہ کہہ حسن دے تاجدار کنان ویٹ مصر ویٹ اور نہ قرآن دی آئیتہ پڑھ کے دسیا اور نہ کہہ لوگوں سی مصر بھی چھو آئے ہیں کہن دیو تھے بڑا حسن ایک کڑا بندہ سونا آیا ہے اسا تے او حسن تکیاوے جنہوں بے کے بیبیاں نے اپنے ہاتھ کاٹ لے اپنے ہاتھ کاٹ لے اسا تے حسن یوسف تے برمایا ہاتھ کٹ دے ویٹھے نے ایک دیو تھے کڑا سونا آگیا ایک دجھے نو کیاں لگے ہو چھڑوں پر آتھوا آف کرو جنہوں نے کہا یار ویٹھے لگو اے ڈی آکر چنگی نہیں ہندی ہاتھ خدا دہ ویہر ہندہ ہے اے ڈی آکر تو مگروری چنگی نہیں چلو ویہر تلو وہ چل کے آگے ہیں اگاٹو رو ان جناب وہ اسے دخلے اسے روپ اسے سوچ اسے دماغ دے نال مجمد قریب آئے یا رسول اللہ علیکم السلام علیکم بندیاں اندھے مجبور کر اندھے قریب آئے دماغ جہے یہ کہ یار او دن اور بھی کوئی سونا ہو سکتا ہے او دن اور بھی سونا کوئی ہو سکتا ہے جدو قریب آئے نیڑے آئے پہلی نگاہ پہ امام حسن دے چہ رہتے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظریوں کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظریوں کے چہرے پہ پڑی ہوگی جدو تک کے آدھے چکٹکی لگ گئے تک دے رہ گئے وہ تک کے اوہ یمن بھی چوان والے کنان بھی چوان والے مصر بھی چوان والے کعبے کعبے والمو کر کے پہلے سجدہ کی تا سجدے دے اندر جا کے گیندے نے پروردگار اے نیلی چھت دیا مالکا جدو حسن یوسف دے بیبیاں ہاتھ پہیاں کٹ دیا ساناں اوہ دو اے نکتے چھپا کے رکھیا ساناں جدو یوسف دے حسن سے بیبیاں ہاتھ پہیاں کٹ دیا ساناں مالک اوہ دو اے نکتے چھپا کے رکھیا ساناں اے شبیح مصطفیٰ دی بات ہے تے حسن مصطفیٰ دی گال آئی تے آلہ حضرت دا کلم اٹھیا آپ فرمان تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں کون امام حسن کون امام حسن کون امام حسن میرے مصطفیٰ کریم صلات و اسلام دے شہدادے نے اجے تے آپ دی عمر مبارک جنابے امام حسن دی عمر اجے دو سال دو سال آپ دی عمر ایک دن علی المرتضی شہر خدا میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ جو اٹھ کے گار آئے نے سیدہ زہرہ قیبہ طہرہ گار دے اندر موجود نے روٹیاں پہیاں بنا دیا نے جو دوباروں علی المرتضی شہر خدا آئے نے میرے نبی دا ویر علی آیا وے مرتضی شہر خدا علی آئے نے علی المرتضی اندر دا خلوئے حضور دی بارگاہ بچھو اٹھ کے آئے نے اور آ کے فرمان دینے زہرہ ایدھر آؤ میں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے وچھو وہی سنکے آیاں وہی خدا آئیے اللہ دی تربو وہی آئیے میں توانو آ کے دست دینا واں جڑی وہی آج میں سنکے آیاں واں جو انہی کل کی تھی سیدہ زہرہ پاک کی فرمانیاں نے آپ کہنے دیاں نے علی جڑی وہی سنکے آئے ہو او دہ میں نے پتا چل گیا ہوئے میں سن چکیاں ایدھر آؤ تے آ کے روٹی کھاؤ ایدھر آؤ تے آ کے روٹی کھاؤ علی المرتضی فرمان دینے کہ میں کتوں چھوڑ کے ہل ایتھ گھر بچ آیاں میں لیتے کوئی آیا نہیں جن نے آ خبر دیتی ہوئے بڑے حیران ہو پہ پوچھیا سیدہ زہرہ گولوں کے دستوں توانو وحیدہ کی نے پتا چلیا سیدہ زہرہ کہنے آنے آج میرے بابا نے اے گل کی تیئے وہی سنائیے اے اللہ دا پیغام سنایا تو گل سنی تے مولا علی کہنے لگے ہاں ہاں اے گلے لیکن زہرہ تے نوکی نے پتا چل گیا آج یہ تے گھر بچ آیا کوئی نہیں اوہ ننہ جیہ امام حسن دو سال دی عمرے امام حسن گھر بیٹھے ہوئے نے دنابل سیدہ زہرہ نے حسن چکیا چکے تے چمکے کین لگے اے نبی کل وہی سنا کے اے وحیدی خبر میں نوحسن نے آکے جتی ہے نوحسن دانا لیا اور یہ المتدہ بڑے حیران ہوگے کین لگی اچھا کہ وہیاں سنان لگتے ہیں اس گھر کے بچے بچے نہیں ہوتے کہ وہیاں سنان لگتے ہیں وہی سنان جو گا ہو گیا ہے چلو فیر 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 اگلا دن آیا علی المتدہ حضوردی بارگاہ بجنے میرے مصطفیٰ کریم وحیدہ نضول ہویا جبریل امین آئے پیغامِ خدا سنایا اور مصطفیٰ جانِ رحمت نے جبریل کو سنکے اپنیا غلامانو دسیا تو اس ویلے امامِ حسن نبیدی جولی بچے بیا کے کھیٹ دے حسن پے اوہ یارو جنہوں کھیل نوازتے گود مصطفیٰ دی ملے انہوں حسن آکھتے جیڑا گود محمد بن کھیٹ دیا ہوئے مہرِ نبوبت جنہیں سواریاں کھتی ہیں انہوں حسن تے حسین آکھ دینے امامِ حسن دو ساز دی عمرتے کھیٹ دینے پے علی المرتضی گھر آئے امامِ حسن پہلے پہنچ چکے سن جنہوں آئے نا آکے علی المرتضی بھی گھر وچ داخل ہوگئے امامِ حسن بھی آگئے تے علی المرتضی چکے پہلے آکے سن تے آپ نے ایک کونے میں چھپ گئے محول اور منظر ویکھنواستے کہ جیڑی گھر سیدہ نے کی تیئے میں ذرا منظر تے ویکھ لما آپ چھپ گئے امامِ حسن بعد چاہے تے امامِ حسن سیدہ زہرہ پاک نے قریب بلایا تے پیار کر کے پچھیا بیٹا آج نانے کلو کیڑی وحی سن کی آئے ہیں کیڑا پیغامِ خدا سن کی آئے ہیں تے امامِ حسن مادِ کل کھڑے ہوکے سنان لگ پے جو سنان دیں نا تو زبان اٹک دیئے زبان اٹک دیئے تھتھیا جان دیں نا لکنت آ رہی ہے ترتیب نہ گال نہیں کر دیں چکدے نے بار بار گال رکھ دیئے پئی تبجھو رکھے ہیں میرے چملے تھے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اہلِ بیعت اور صحابہ نہ محبت کرنے والے ہو نبی کریمِ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زہرہ پچھ دیئے بیٹا آج کی گالے تو گبر آیا جی ہے پریشان کیوں ہے پیری زبان کیوں پہ اٹک دیئے زبان دیئے زبان کیوں آ گئی ہے آج تیز زبان لڑکھڑان دی کیوں پہ ہی کہ امامِ حسن بول کے کہنے دینے اگے میں جلدی سنا دینا ساں اگے کدھی میرے بابے نے لوک کے سنیاں بھی تے نہیں سی آج اببہ لوک کے پیاس سنن دا ہے اے او دا نا امامِ حسنِ عمر دیکھو دیکھو نا دیکھو کمال دیکھو لوگو اس واضح سے پیغام دینے ہیں کہ اہلِ بیعت محبت کرو محبت انجدی کرو جو میں صحابہ اکرام علیہم ردوان نے محبت کی تھی اور قدر صحابہ دا دامن چھڑ کے کوئی اہلِ بیعت میں محبت دا دعوے دار بنے میں کمانگا وہ بندہ زمانے دا چوٹھا ہے مکار ہے اپنے آپ نے بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسرے ہندے بھی دین نو خراب کر رہے ہیں ایمان نو خراب کر رہے ہیں علی المرتضی شیرِ خدا اووے جنہیں سیدہ او بکر صدیق نو اپنا امام منے ہیں او بکر پچھے نمازہ پڑھیں جنہ نے عمرِ فروع کے آدم دے پچھے نمازہ پڑھیں جنہ نے علی المرتضی شخصیتے جنہ عثمانِ غنی زنو ریند پچھے نمازہ پڑھیں جنہ نے علی المرتضی قردار دستہ پہا کہ جنہ نو محمد نے آج بھی اپنے سینے نا لا کے رکھے آئے یارو اوس ابو بکر تے عمر نال پیار کروگے تواڑا پیار علی نال سچائے وگرنا جدے نال علی دا پیارے تواڑا بغض ہویا فرمایا قدے بھی کامیابی نہیں نہ اس جہان دے اندر نہ اس جہان دے اندر اسی ایک دعا کرنے اللہ سانو زندگی دے اندر صحابہ و اہلِ بیعت خادم کے نوکر بنا کے رکھیں انہ دی محبت و ایمان تیارا خاتمہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالی میری تواڑی حاضری قبول فرمائے